ایک سال کے بعد تقریباً آ رہی ہوں اور مجھے اتنی ساری چینجز یہاں نظر آ رہی ہیں اور اتنی اچھی فیلنگ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ترقی دے اور جو لوگ بھی اس کے لئے محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے آمین اور حقیقت میں آپ سب کو دیکھ کے تو خوشی ہو رہی ہے مگر یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ اتنا پوٹینشل اتنی زبردست پیچیز اتنا زبردست کانٹین اتنے بہترین طریقے سے پریزنٹیشن اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو واقعی علم کی دنیا میں اور عملی دنیا میں یا علم کے آسمان پر بہترین ستاروں کی طرح جگمگانے کی توفیق دے اور ان کو موقع عطا کرے زندگی میں کہ واقعی یہ ملک کی قوم کی اور امت مسلمہ کی بہترین خدمت کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے ساتذہ کے لئے اور اپنے والدین کے لئے بہترین صدقہ جاریہ کے علاوہ بہترین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنیں آج آپ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی صیرت کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں اسی مناسبت سے میں آپ سے چند ایک باتیں کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لئے اپنی پہچان کے لئے پھر اس عبادت کے طریقے بھی ہمیں بتائے لیکن وہ صرف کسی لیکچر کی صورت میں نہیں بتائے صرف زبانی کسی ٹاک کی شکل میں نہیں بتائے یہ صرف ایک بک نہیں بھیج دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معلم نے بھیجا جس نے صرف زبانی تقریریں نہیں آ کر کی بلکہ ہر کام کر کے دکھایا بہترین نمونہ بنے اور تمام چیزیں لوگوں کو اس طریقے سے ایکسپلین کی ان کے لئے اتنے بہترین رول مارڈل تھے کہ لوگوں کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا اس لئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری اور باتیں سنی میں صرف ایک نقطے کے اوپر بات کروں گی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لئے انسانوں کو پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عبادت کی کیسی اگزامپلز ہمارے سامنے چھوڑی ان کی عبادت کیسی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر نماز آتی اور ہم سب کا حساب بھی پہلا نمازی کا ہوگا پہلا سوال جو ہم سے کیا جائے گا وہ نمازوں کے بارے میں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں ہمارے لئے کس طرح ایک مثال ہو اس کی تفصیل تو آپ نمازوں کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانچ نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو ہم پر فرض کی گئی ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ پر ایک چھٹی نماز بھی پرس تھی وہ کونسی نماز تھی شاباش ماشاءاللہ ویری گوڈ آپ سب کو پتا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تحجد میں آپ کتنا لمبا قیام کرتے تھے ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو بس کھڑے ہوگی جلدی سے رفو پھر کھڑے ہوگی پھر سٹنا جلدی جلدی بس ختم ہو جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی آپ کیا کیا کرتے تھے آپ لمبا قیام کرتے تھے ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے صورت البکرہ شروع کر دی جب وہ ختم ہونے لگی تو انہوں نے کہا چلیں اب تو رکوع کریں گے آپ آپ نے صورت علی عمران شروع کر دی ایک ہی رکعت میں جب وہ ختم ہوئی تو انہوں نے سوچا اب تو آپ رکوع کریں گے آپ نے صورت النساء شروع کر دی اتنا لمبا قیام اتنا لمبا قیام کیا ہم میں سے کبھی کسی نے ایک دفعہ زندگی میں کھڑے ہو کر صورت البکرہ عمران اور النساء ایٹ سٹریچ پڑی کبھی بھی نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی اور جب اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تعریف فرماتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ فرشتے آپ پر درود بیجتے ہیں اور ہم آپ پر درود بیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ جب کوئی محنت کرتا ہے کسی بھی چیز میں کوشش کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والنگری پریئر میں نفل نماز میں اتنا طویل قیام کیا جب آپ کے پانس اوچ جاتے تھے تو صحابہ کرام کو آپ پر رحم آتا تھا کہ آپ اتنی تقریف اٹھاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشکت میں ڈالتے ہیں اتنا لمبہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ نماز شکر گزاری کی نماز ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں اس کو تکاوٹ نہیں ہوتی اسے مشکل نہیں ہوتی وہ لمبے سے لمبہ قیام کر لیتا ہے تھوڑے در کے لئے آپ سوچئے اگر آپ کو کسی سے ملاقات کا شوق ہو آپ کسی ایسے انسان سے مل رہے ہو جو آپ کو بہت پسند ہو اور وہ آپ سے کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دے تو آپ یہ کہیں کہ میں ذرا تھکی ہوں میں بیٹھنے لگا ہوں نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں شکر ہے موقع ملا ہوا ہے تھکنے کی کیا بات ہے جتنی دیر چاہے مجھے کھڑا رکھے وہ محبت پر شوق میں کھڑا ہوگا تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی تو وہ آپ کے ملاقات یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات جیسے نماز جو ملاقات ہے تو اس ملاقات میں لمبا قیام کرتے دیر تک کھڑے رہتے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کیسے پڑھنی ہے ٹھیک ہے ہم یہ ساری صورتیں تو ہمیں آتی بھی نہیں ہم کہاں سے پڑھیں گے لیکن جو بھی صورت ہم پڑھیں جو بھی نماز ہم پڑھیں کیسے پڑھیں آرام سے سکون سے اور اگر ہمارے پاؤں تھکنے لگے تو اس طرح نہیں کریں کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہوگی کبھی دوسرے پہ کھڑا ہوگی کبھی اس طرح کیا اسے فجٹنگ بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عدب سے بہت محبت سے اور بہت پیار سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تو میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں اور دنیا میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عبادت ہے وہ ہمارے لئے ایک بہتری مثال ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ نماز کے علاوہ جو آپ کے روزے ہوتے تھے آپ صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے یا کوئی اور بھی رکھتے تھے مثلا شابان کے روزے رکھتے تھے اسی طرح حضرت عاشق کہتی ہے کہ جب آپ روزے رکھنے شروع کرتے یعنی رمضان کے علاوہ تو آپ روزے رکھتے چلے جاتے اور ہم سمجھتے کہ اب آپ چھوڑیں گے نہیں یعنی رکھتے ہی جائیں گے اور اسی طرح بعض وقت نہیں رکھتے تھے تو کافی دن میں نہیں بھی رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی اور اپنے گھروانوں سے پوچھتے کیا کچھ کھانے کو ہے اگر وہ کہتے کہ کچھ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں نراز ہوتے اور کہتے کہ کیوں نہیں ہے کھانے کو لڑائی شروع کر دیتے یا کچھ بھی کچھ بھی نہیں آپ خوشی سے کہتے اچھا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں کیا ہم میں سے کبھی کسی نے ایسے کیا کہ صبح آپ اٹھیں آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے نا صبح اٹھ کر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ امی سے کہیں امی کھانا ہے اور امی کہیں نہیں آج تو میں نے نہیں بنایا تو آپ یہ کہیں گے اچھا میں آج روزہ رکھ لیتی ہوں پھر ہم تو رونے لگ جائیں گے کہ کیوں نہیں کھانا بنا اور ہم مود آف کر لیتے ہیں اور بعض وقت ہم دروازہ بینک کر کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں سکول اور پھر سارا دن نراز رہتے ہیں واپس جاتے ہیں پھر بھی نہیں بولتے ہیں پھر جا کے چپ کر کے کمبل میں لیٹ جاتے ہیں کہ آج ہمی نے کھانا نہیں دیا یا آج ہمیں لنچ نہیں دیا یا لنچ کے لیے پیسے نہیں دیئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ کبھی بھی کوئی نرازگی کا اظہار نہیں کرتے تھے بعض وقت دو دو مہینے آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا آپ پھر کیا کھاتے تھے پانی اور خجور اور صبر کر لیتے تھے اتنی مشکت اتنی ہارڈشپ اس کے بعد نو کمپلینڈز نو کمپلینڈز کوئی شکوہ نہیں کوئی نرازگی نہیں نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے نہ بندوں سے شکوہ ہے یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پھر آتا ہے صدقہ قربانی عبادت کی ایک بہترین قسم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رسک دیا وہ خرچ کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کیسا ہوتا تھا غزوِ ہنین کے بعد آپ کے پاس بہت سا مالِ غنیمت آیا یعنی ایک میدان بھرا ہوا تھا جانوروں سے گائے بکری بغیرہ سے اتنے میں ایک شخص آیا اس نے آ کر دیکھا کہ اتنا کچھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ ایک نظر ان چیزوں کو دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ چاہیے چلو یہ سب تم لے جاؤ وہ حیران ہو گیا حالانکہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھا وہ واپس اپنی قوم کے پاس بھاگا بھاگا آیا کہنے لگا ہے میری قوم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں کہ ان کو فقر کا فاقع کا ڈر ہی نہیں کہ میں سب دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا ایسا اخلاق کہ جو صرف کسی کو ایک چیز نظر آئی اور ان کو پسند آئی تو کہا کہ تم لے جاؤ کیونکہ آپ کی دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی اسی طرح ایک دفعہ آپ نے ایک اچھی چادر پہنی جس کے آپ کو ضرورت بھی تھی تو کسی نے اس کی تعریف کی تو آپ نے وہ چادر اسی کو دے دی بہت سے واقعات ملتے آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر آپ نے کتنی قربانیاں کی تھی کون بتائے گا کتنی قربانیاں کی تھی ہم عید الادحہ میں کتنی قربانیاں کرتے ہیں ایک بکرا اور بعض اوقات کہتے ہیں نہیں ہم پر زکاة نہیں آتی اس بھی ہم بقرب نہیں کر رہے ہیں اور بہت سی حجت کرتے ہیں کسی طرح یہ ٹالی جائے کوئی بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنے اونٹ زبا کیے تھے سو اونٹ زبا کیے تھے آپ کو بتائے ہیں ایک اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے کوئی مجھے قیمت بتائے گا آج کل اونٹ کی کیا ہے بہت مہنگا ہے نا تھاؤزنڈز اب آپ بتائیے ایک اونٹ زبا کرنا بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں سات لوگ مل کے ایک زبا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کے موقع پر سو اونٹ زبا کیے جس میں سے سکسٹی تری آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے سکسٹی تری اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے انرجیٹک تھے ہم تو ایک مرگی امی کہیں نا ذرا کاٹ دو ہم کہیں ہم تھک گئے ہیں بہت مشکل ہے چھوٹے سے کام پہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیزی نہیں تھے وہ ہر کام خوشی سے کرتے تھے تو سکسٹی تری اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ خیرات ہو یا قربانی ہو آپ سب سے آگے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم ہر ہر موقع پر دعا پڑتے تھے صبح اٹھنے سے لے کے نمازوں سے لے کے پھر گھر سے نکلتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت مسجد داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت کپڑے پہنتے وقت ہر ہر موقع پر غم میں خوشی میں ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے اور کرتے چلے جاتے تھے اور دن میں ایک مجلس میں ستر ستر بار استغفار ایک صحابی نے کاؤنٹ کیا کہ کتنی دفعہ آپ نے استغفار بولا ہے اور ایک مجلس کے اندر ستر دفعہ آپ نے بولا ہم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں ہم تو اتنی باتیں کیے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ذکر بھولی جاتا ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں نا تو میں اللہ کا نام یاد کرنا یاد نہیں رہتا مثلاً آپ لوگ بس پہ گھر جاتے ہیں تو راستے میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں تسبیحات بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے لئے لازم کر سکتے ہیں کہ مثلاً گھر جاتے وقت میں سو دفعہ سبحان اللہ ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم پڑھوں گی کس کا بہت حجر ہے اچھا آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک دفعہ استغفار پڑھوں گی یا دروشی پڑھوں گی یا کوئی بھی چیز آپ کو پتہ نا کہ دروشی پڑھنے کے کتنے فائدے ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ دروشی بنا لوں پہلے اس نے کہا اچھا میں چتائی حصہ وان فورت پھر تری فورت پھر اس کے بعد ہاف پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر میں سارا آپ پر دروشی پڑھ لوں تو کافی ہے آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو پھر تو تمہارا ہر غم دور ہو جائے گا ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مشکل آسان ہو جائے گی یعنی اگر کوئی اور ہمیں آج کے اس پروگرام کے آخر میں اپنے ساتھ کچھ ریزولیشن بنانے ہیں اس میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان میں سے جو بھی آپ کو یاد رہے پلس ہمیں اپنی عبادت ٹھیک کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اگر ہم دنیا سے عبادت کے بغیر چلے گئے تو مشکل ہوگی مثلا آپ کے پیرنٹس آپ کو سکول میں کیوں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لئے اور اگر آپ یہاں آ کر نہیں پڑھیں اور پڑھیں بغیر چلے جائیں یا سکول میں آنے کی وجہ کئی اور چلے جائیں یا کلاس میں سوتے رہیں یا پھر اگزام نہیں دیں تو کیا ہوگا فیل ہے سپر سا نتیجہ خود ہی نکال لیا آپ نے ٹھیک ہے اسی طرح کیونکہ سکول کس لئے بنایا پڑھنے کے لئے سکول آتے ہیں پڑھنے کے لئے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ سٹوڈرز تو بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں پھر وہ ٹاپ کرتے ہیں اور جو زیادہ اچھا پڑھتے ہیں ان کے لئے کیا ہوتا ہے وہ فرسٹ آتے ہیں اور جب فرسٹ آتے جاتے ہیں پھر جب وہ سکول پاس کر لیتے ہیں تو اچھی جابز ان کو ملتی ہیں اچھے اچھے کام زندگی میں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ یہ سمجھئے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے think this world like a school ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے اس کی عبادت کریں اگر ہم یہاں رہ کر عبادت نہیں کرتے یا عبادت میں ڈنڈی مارتے ہیں یا صحیح طریقے پر نہیں کرتے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس جائے اور ہمارے لئے فرشت استقبال کو کھڑے ہو کہ ہاں بہت اچھا کر کے آئے اور جو کرنے بھیجا تھا وہ نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہوگا پھر وہ پکڑے گے پھر وہ پوچھیں گے پہ شامت آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے سب کو محبوظ رکھے لیکن ہم سب کو اس پر فوکس کرنا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی کرے کہیں بھر بھی ہوں لیکن اپنی عبادت میں کمی نہیں آنے دے اپنی نمازوں کو ریگولیٹ کرنا ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہے اگر صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تو امی سے کہنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے طریقے پر چلیں دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں تین روزے ایام بیس کے بھی رکھتے تھے تو جو شخص ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کا حسد کینا بغز اور بہت سے چیزیں نکال دیتا ہے اس کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ چیارٹی کا کام ضرور کرنا ہے خود صدقہ دینا ہے یہ نہیں کہ صرف ہم ہی نے دے دیا تو کافی ہے اب آپ نے اپنے اپنے ویس سوچنا ہے کہ آپ کس طرح صدقہ کریں گے اچھا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں میں ابھی نیچے آپ لوگ کے پروجیکٹس دیکھ کے آئی ہوں ماشاءاللہ اتنے اچھے کام آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں تو اگر اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں مثلا بیڈز کے کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں کوئی اور کرافٹ کر سکتے ہیں کوئی پینٹنگ بنا سکتے ہیں اور پھر ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس میں سے جو پیسے نکلے اس کو آپ چیارٹی میں دے سکتے ہیں یعنی اگر اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے ایک صحابیہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائیب وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اس کو بیچ دی تھی اور اس سے پیسے کما کے پھر وہ صدقہ کیا کرتی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں اب اپنے گھر والوں کو نہیں دوں گی باہر صدقہ کروں گی تو ان کے شوہر تھوڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو پھر یہ کسی ان لینا تو وہ خود گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے اور کہنے لگی پہلے کے رشتداروں کو میاں کو بچوں کو دینے کا سواب اور دوسرے صدقے کا سواب تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں یا کام کر کے کچھ پیسے کماتے اور اگر ہمارے گھر والے نیدی ہیں یا ان پر کوئی کرزہ ہے یا وہ ضرورت مند ہے اور ہم ان کی ہیلپ کرتے تو اس سے عجر و سواب اور زیادہ پڑ جائے گا تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ عبادات بھی کریں گے اور صدقہ خیرات بھی کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ذکر اللہ کا ذکر آج میں آپ کو ایک دعا بس سکھا دے دیوں انشاءاللہ اگر آپ ہر روز صبح وہ پڑھیں گے تو آپ کو زبردست عجر ملے گا اور وہ دعا اس کتاب وعیہ کنستین میں موجود ہے اس میں حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی وہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح و صویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی مسلحے میں بیٹھی تھی جب چاشت کے وقت آپ واپس آئے دیکھا ادھر ہی بیٹھی ہیں ذکر کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں کچھ آپ نے فرمایا تم اسی حال میں ہوں یعنی جب سے میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین بار کہے ہیں اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں ان کو بے کیا جائیں تو آج جو کچھ تم نے اب تک کہا ہے اس پر میرے کلمات بھاری ہوں گے تو میں تمہیں وہ کلمات بتاتا ہوں وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رد نفسہ و زنط عرشہ و مدان کلماتہ چھوٹی سی دعا ہے اپنے اپنے آپ کوپی میں ڈاری میں لکھ سکتے ہیں آپ ظاہر ہے صبح اپنے سکول آنا ہوتا ہے آپ مسلحے پہ تو لمبی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ کو تیاری کرنی ہوتی ناشتہ کرنا ہوتا ہے پھر گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو آپ بس میں بیٹھتے ہی یا صبح فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا نہ مولیے اگر آپ کے پاس بک ہے تو ٹھیک اگر نہیں تو ایک پوسٹر پہ اگر لکھ کے لگا دیں تو یہ بچے یاد کر لیں اور ہر روز صبح آپ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے آپ کے اندر ایک بہت خوشی اور ایک سکون اور ایک پروٹیکشن کا احساس ہوگا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ سب پڑھیں گے میرے پیچھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ردہ نفسہ و زنت عرشہ و بیداد کلماتہ شاباش اس کا ترجمہ ہے پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوب کی تعداد کے برابر سینڈز کے جو ذرے ہوتے ہیں کینیو کاؤنٹ دیٹھ ہو کن کاؤنٹ شاباش اللہ زمانو تعالیٰ کاؤنٹ ہی کن جب ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف اتنی جتنی اس کی کریشن کی تعداد ہے کینیو کاؤنٹ ہم بچپن میں بہت ہی کھیلتے تھے اچھا میں گننا شروع کرتی ہماری بہن کہتی ہے اچھا میں بھی گن رہی ہوں گنتے گنتے ہماری آنکھیں تک جاتی تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے اس وقت سٹار زیادہ نظر آتے تھے اب کم ہے شاید آسان ہو جائے کیا آپ درخت گن سکتے ہیں نا کیا ہم انسانوں کو پوری طرح ہنڈرڈ پرچنٹ گن سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بحمدہ عدد خلقہ عدد عدد ہوتا ہے کاؤنٹنگ خلقہ جتنی اس کی مخلوق ہے ہمیں پتہ فرشتے کتنے نو بھی دون نو لیکن جب ہم کہتے ہیں اتنی دفعہ اللہ کی تعریف جتنے ریت کے ذرے ہیں جتنے درخت ہیں جتنے پہاڑ ہیں جتنے انسان ہیں جتنے فرشتے ہیں اور جتنے اللہ کے لشکر ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کتنے ہیں ان سب کے برابر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی گنتی گر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ہم ایک تسبیل لے کے بیٹھتے ہیں اگر ہزار دانہ بھی ہے اس میں ہزار دانہ اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہزار دفعہ ہوگا لیکن جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ تو بھو تو بھر اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے دوسرا وَرِدَا نَفْسِهِ اس کی نفس کی رضا کے مطابق اللہ کی رضا اللہ کی رضا اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں فر ایکزمپل اگر دنیا میں آپ دیکھئے کوئی کنگ کسی سے خوش ہو جائے تو وہ اس کو کیا دیتا ہے بہت بڑا آنر دے سکتا ہے انسان کتنا خوش ہوگا کہ اس کنٹری کا کنگ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہے وہ اتنا پراؤڈ فیل کرے گا جس سے اللہ سبحانہ تعالی خوش ہو جائے کتنا بڑا انام اس کو ملے گا تو پھر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی جتنی اس کی رضا بڑی ہے وَزِنَتَ عَرْشِهِ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ کا عرش ٹھیک ہے نا آپ دیکھئے کہ سات زمینے اور آسمان اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالی کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اور کرسی اللہ سبحانہ تعالی کا فٹ سٹول ہے اور اس کے مقابلے میں عرش اتنا بڑا ہے کہ جیسے پھر اگین وہی ڈیزرٹ اور اس کی مثال یعنی عرش کا وزن کسی کو معلومی نہیں اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں اس کی کرییشن میں سے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تیرا عرش بڑا ہے تیرے عرش کا وزن اتنی زیادہ تیری تعریف سوچیں کتنی بڑی ہوگی وہ اور پھر اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر یعنی اللہ کے کلمات اگر لکھنا چاہے تو کتنی انگ چاہیے پتہ ہوں کتنی انگ چاہیے سات سمندر بھی ختم ہو جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اتنا اور بھی لیو تو وہ بھی کافی نہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بوٹل اٹھانا ذرا آسان ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ساری کٹھی ایک ہاتھ میں اٹھائیں تو بوٹل اٹھائیں اگر ایک بکٹ اور اٹھانا پڑے اگر ایک سمندر اٹھانا پڑے امپاسیبل اور ایک اوشن نہیں سارے اوشن اور اتنے ہی اور اوشن ان کا وزن کتنا ہوگا اس سے کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کی تعریف ٹھیک ہے تو یاد کریں گے پھر یہ انشاءاللہ جب آپ یہ یاد کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ اسے خوش ہوں گے اور پھر ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہمیں خود نہ پتا چلتا اگر وہ ہمیں نہیں سکھاتے کتنا بڑا احسان ہے ان کا ہم پر اتنی پیاری چیز انہوں نے سکھائی ہمیں اور ہم اتنے بدقسمت ہوں کہ ہم وہ پڑے بھی نہیں نہیں انشاءاللہ ہم سب پڑے گے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو بھولا نہیں میری طرف سے آپ کے لئے آج یہی دعا توفہ ہے یہ کچھ سیڈیز ہیں جیسے تجلیات نبوفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لیکچرز ہیں لف فار پروفٹ یہ بھی ایک لیکچر ہے پھر اللہ حبث صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف کے اوپر ایک لیکچر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یعنی آپ کیسے دکھائی دیتے تھے کوئی فوٹو نہیں کوئی پکچر نہیں ہمیں شوق ہوتا ہے جسے محبت کریں کہ پتا چلے وہ تھے کیسے تو یہ اس کے بارے میں ایک لیکچر ہے پھر اسی طرح کچھ دعائیں وغیرہ ہیں کچھ اور کارڈ ہیں استخارے کے بارے میں ایک سا لوگوں کو مسکنسپشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں اور پھر یہ کہ ہمارے والدین ہماری جنت ہے اس کے اوپر حادیث وغیرہ ہیں تو یہ بکس آپ دوسروں کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی پڑھنے کے لیے لے سکتے ہیں اور یہ دعاوں کی کتاب جس سے میں نے دعا پڑھ کے سنائیے آپ کو یہ بھی یہاں موجود ہے تو اللہ تعالی آپ سب ورحمی رحمت کریں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ الالی لازیم اللہم سل على محمد و على آل محمد کما سلحت على ابراہیما و على آل ابراہیم و انکہ حبید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارکت على ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدونک رحمة انکا انتا الوهاب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرر تاین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ باق جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما اگر ہم سے کوئی بات بھول چوک کر غلط ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے تو ہماری اصلاح فرما دے ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما ہمیں آپ جیسی حدمت نصیب فرما ہمیں آپ کی محبت نصیب فرما آپ کی سنت کی پیروی نصیب فرما آپ کے طریقوں پر چلنا نصیب فرما آپ کا اتباہ نصیب فرما یا اللہ قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین جس مقصد کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دنیا کے سارے لوگوں کے لئے خیر امن اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کے لئے بہترین انسان بن جائے سب کو فائدہ پہنچائیں یا رب العالمین ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے مسلمانوں کو آپ اس میں جوڑ دے آپ اس میں اتفاق پیدا فرما ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما سب کی تکلیفیں دور فرما اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا رب العالمین تو ہمیں اپنی آفیت میں رکھ یا اللہ اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور یہاں کا ایک ایک بچہ یا رب العالمین علم کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکے اور بہترین بہترین کام کریں یا رب العالمین جو لوگ اس کو آگے بڑھانے کے لئے جس میں قسم کی کوشش اور محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین عجر عطا فرما اور انہیں بہترین جزائے خیر کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بہترین عزت اور آفیت نصیب فرما یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لیں اور ہماری مشکلات کو آسان کر دیں ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا طباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا الحم الرحمن الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوید موسیقی